پاکستانی امریکنز کا اپنا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم جہانگی لودی نویارک سے پاکستان ابراؤٹ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے خواتروں حضرات آج کا پروگرام بھرپور ہے یہاں پر کمیونٹی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہر ویک اپنی آپ فوٹیج ہمیں بھیجتے رہا کریں ہم ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی فوٹیج جو ہے اسے اون ایر کریں تو دیکھئے آج کا یہ پروگرام ہمیں امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور کشمیر اور سیالکورٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کا جشن منایا چودری تنویر احمد ڈیپٹی سیکٹری پی ٹی آئی اوائی سی نورتھ امریکہ میں تقرری پرشائیہ دیا جس میں ٹرائی سٹیٹ اور دیگر ریاستوں سے افراد کی بھرپور شرکت چودری پرویز ریاض کی بھرڈے ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کے تمام گروپس جمع ہیں اور اسی کے حوال کے اندر ہمیں آپ کو لیکھیں چلتے ہیں تمہارے ساتھ نہیں جی ناظرین یہاں پر آپ ناظر دیکھ رہے ہیں چودری پرویز ریاض کی بھرڈے کا کیک یہاں پر کٹا جا رہا ہے اور ان کی سالگرہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ دوست احباب منا رہے ہیں اور یہاں پر چودری پرویز ریاض کے لیے ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ویجن کو لیتر کافی آگے بڑھایا اور پی ٹی آئی کے لیے نیویاک میں امریکہ میں ان کی خاصی خدمات ہیں ان کا بھرپور ساتھ چودری زمیر احمد جو پی ٹی آئی کے بڑے مترک ایک لیڈر ہیں انہوں نے دیا ان کے ساتھ ساتھ ان کی معاونت جو ہے عجیل گوندل صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑے بہترین کام کرتے ہیں اور ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اس میں خاص طور پر ان کی معاونت ہے وہ یہاں پر مرزا خاور بیگ ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے متحرک قسم کے کارکن ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے ان کی امریکہ میں نیویاک میں پڑی خاص خدمات ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے امریکہ کے لیے یہاں پر خاور بیگ صاحب نے بہت کام کیا ہے تو اسی مناظر میں آپ کو یہاں پر لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں پاکستان کا لیے کام کرتے ہیں اور تمہین پہ پی ٹی آئی کے ویسی سیکٹری ڈوکی سیکٹری نارتھ امریکہ پوائنٹ ہوئے ہیں تو اس سسلے میں ہمارے لیے بڑی ہونر کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم ان کو سب پوری فیڈی آئی اور اپنے دوستوں سے یہاں پر مروا رہے ہیں تو اب پورام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں انوار بھائی سے ایک بزارش ہے کہ وہ طلاب فکران پاک رہے تصریب نہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو آج کا ایوٹ ہے یہ بے تکلی ایک تو ہم اپنے تنویر بھائی کو بیلکم کر رہے ہیں ہوسٹر ٹیکساس سے ہیڈی دیر بردر ٹوار تو بہتکلی آسن سلیم بریار آلتو ہیڈ بھائی نیکیو تو یہ ایک بہت سرپریزنگ پاکستان پاکستان پجاب کے لیے اور سیاہرکورٹ کے لیے ایک بہت سرپریزنگ رضی تھا کہ جس بائی بڑی پیٹی آئی اور شروع شروع کے حالات کو ایران کھنے، ہم ستاکتے ہیں۔ اس کا ایک بہت سمجھ بڑی۔ تو بہت سمجھ ملوک میں بھی جنمید کرتے ہیں۔ تمیر بھائی، ایک چیز جو ہے، جنرلی ڈیوٹی ہوگی، جس نے بھی سوڈیز میں، جتنے بھی گروپز ہیں جسے، راندہ صاحب بارے تھے، جس نے بھی چھوٹے چھوٹے گروپز ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے چودری ہیں۔ اور ان کے بڑے جوہدریوں کے دوسرے گروپس کے بڑے جوہدریوں کے ساتھ اکتلاف پاتھ ہیں تو آپ نے ان کو آپس بھی ملانا اور بٹھانا ہے سلام علیکم قابلے ساتھ دوست کو ساتھیو سلام علیکم اور بے حسوس آج کے ہمارے ہمانے حسوسی کوئی ترمیر صاحب جوالوے ٹیکسس سے آئے ہیں ہمارے آنیو اپیر کشیف آئے ہیں اور ہم ان کو مبارک بار دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جوئی صاحب کے لیے دوسری بات میں سالگو کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو لوگ کہتے تھے کہ امرانہا کا گراس میچے گل گیا ہے امرانہا کی اسی ٹنلوز کا اپنی ہے کہنی پہ بھی آپ کتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ہر الیکشن میں ہماری پارٹی ہیں 30,000, 35,000, 25,000 ووٹ گینز لیا ہشی کی بات ہے قسم و راجل بڑا دل ہشور ہے جو امد columns جہ لگتا ہے اس طے is ان بتا ہے قسمیر کی لیے ہم دل ہم دے گیا ہے جاکر ہیں جو بھی میں نے کانپیو چیئے کے لیے میک объяс پی بھی کچھ پی میرا سرت ایک ہی مونگا ہے کہ ساب کتھا کیا generosity آج میں جب میں آپ کو سب ایک ہی محاستnik سب کو دینا چاہوں گا کہ ہم ایک لیڈر کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا مقصر ایک ہے ہماری پارٹی ایک ہے تو ہم اکتھے کیوں نہیں ہیں می گوال ہے تو برگ ایرے ونہوں نے پلاتفورم تو ہمیں گفت یہ یوریٹی تو ہماری لیڈر امران خان صاحب یہی چیز اگر ہم یوریٹی لے کر چلے گئے جس طرح کہ آپ نے دسکا الیکشن میں دیکھا ہم نے یوریٹی نہیں تھی اور وہ ہم الیکشن ہائے گئے ہم نے وہ سیکھا جنوڈی آئی اور ابھی جو سالکڈ میں جو الیکشن ہوا وہ جیت گئے گئے تو میرا سب سے ایک ہی بار بار کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ساتھ چلنا چاہیے سلام علیکم I'm very humble this is not PTI this is not community this is my family and thank you everyone for coming out I would like to congratulate Mr. Trabir کہ ہم نے وہاں سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا یہ پہلا سکیجور ٹور تھا پور بکھلے بہت اگا پیٹی آئی جسے ٹیک سوری تو ہم ان کو پھڑک آپ نے اچھے طریقے سے ان کو welcome بھی کرتے ہیں اور جب ان یہ ہمارے ساری ٹیم ہے گروپ ہے PTI ہے کمیونٹی ہے دوست ہیں چکہ ایک بہانہ چاہیئے تھا اس کے بہانہ یہ بن گئے اور آپ سب کو اوگیتوں کہتے ہیں پی ٹی آئی ہو یا کمیورٹی ہو یا کوئی بھی معاملات اگر آپ میں یورٹی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہماری عزت اس یورٹی میں ہے اب ہم ساتھ ایک پنجے کی طرح مو ہوں گے اور اکتھے مو ہوں گے سب تو پہلا میں تنویر صاحب نو دل دیا گرائیان نالو ہیلکن کہنا ہاں اور زمیر صاحب وڈا شکریہ اور پرویر صاحب وڈی بردی شکریہ اور جس طرح تو صاحب تسلید رائی اور جس اچھے اخلاق نال تو سا ہر ایک نال گال کی تھی اور تو آڈے دے لوکا نو آہ کھینڈا اور ہاتھ پورٹ امریکا جو ساریہ تو اکواب میں اور ساریہ سارے دوستہ بھی آنجڑی ایسے بیٹھے نے دلی دعاوہ کارڈنال ہون گیا خبر ٹیک صاحب آپ سیلکورٹ میں دے سیلکورٹ کا الیکشن پی ٹی آئی نے دل کیا ہے آپ نے وہاں پر کیا کوششیں کی ہیں کچھ بتائیں گے وہاں کیا حوال وہاں کا حوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی میں الیکشن بڑا مطفیدوں کے ہر ٹوارکن مستحق ہے اس کا سمر یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے الیکشن پاکستان تحریکن پاپ جیتی ہے جو بھی اقلاقات ہیں وہ اس کا سب سے اچھا سلوشن ہی جو جو بہت سائدہ ایسا لیڈر کا قائدی آدم کے بعد نہیں ملتا دیکھیں لوڈی صاحب انشاءاللہ پاکستان کی کامیابی برانہان کی کامیابی ہے ابھی جو پاکستان ہمیں اپنے پر ایکشن پر اور سرے قائل پر اگلے دو سال میں ہم سب اس پر بہت سب آئے ہیں یہ اس آدم کے ساتھ کے ہم سب کو ایک چھتی کی تلے کشے کریں گے اور یہ چھتی بھوٹی بات ہوئی تو اندھم میرے در پاکستان میں نظر آ رہے ہیں جو عوام کے ساتھ مخلص ہے جو پاکستان کے مخلص ہے جو امت ہے مسلمہ کے ساتھ مخلص ہے کیوں کہ وہ ایک اماندار اور نیک سچا جو رہے ہمیں دیا ہے کام ایک اس کی قدر کرنی جائے اور قائد آپ نے ہماری قائد جمعات بھی کے عدد میں ترکی کی مندل انشاءالہ جلس پانے گا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف بھی ایک واحد جماعت ہے جو پاکستانی اوورسیز اور جو لوگ پاکستان میں بسنے ہیں پاکستانی ان دونوں کو ان دونوں کی کیر کرتی ہے ان دونوں کے فیوٹر کے بارے میں سوچتی ہے اور ایس ای نیشن جو پاکستان میں ایک سی جماعت پاکستان کو اگے لے کے چل سکتی ہے ایس ای نیشن جی ناظرین بروکلن نیویارک میں کونی آلینڈ محمد علی جنا ایوینیو جسے مینی پاکستان کہا جاتا ہے بروکلن میلہ نہایت پوریوش انداز میں منایا جا رہا ہے یہاں پر خاصی تعداد میں پاکستانی امریکن جو اپنے وطن عزیز کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر کثیر تعداد میں جمع ہیں بروکلن نیویارک جو ہے یہ پاکستانیوں کی کثیر تعداد یہاں پر آباد ہے اور یہاں پر جو امریکن پاکستانی ہیں اپنے پاکستان کی ثقافت اور اس کے رہن سین کے ساتھ کافی جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر جو یہ بروکلن میلہ ہے ہر سال منائے جاتا ہے اور یہ اس کی جو خاص طور پر بات بھی ہے کہ بروکلن کے اندر ایک کثیر تعداد پاکستانیوں کی رہتی ہے ہم سب جشن ازادی پاکستان یہاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں اب سب کو یہاں پر ویلکم کہتا ہوں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا ہے لہو کلم تیرے ہیں پاکستان And it is my honour P.U. which has been my honour to welcome our elected officials who are here with us celebrating Independence Day with us. Pakistan, Pakistan اسلام علیکم سب سے پہلے میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر موجود ہیں مجھے کانسل جنرل آئیشہ علی صاحبہ نے خصوصی طور پر آج بھیجا ہے کہ میں کمیونٹی کو کانسلیٹ کی یہاں پر نمائندگی کر سکا کیونکہ کانسل جنرل صاحبہ آج کل پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے تو انہوں نے مجھے خصوصی طور پر اس سکریب میں بھیجا ہے تاکہ کمیونٹی کو سپورٹ کیا جائے آپ اپنے آنی والی جنرلیشن کو پاکستان کا ٹرو امیج اور ٹرو پکچر آپ دکھا رہے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے ہمارے آنی والی جنرلیشن کے لیے اور اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے مزید ہونی چاہیے تینکیو وری مچ موسیقی 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 آج آپ نے اتنا ایک بہترین جہاں پر میلہ بروکلین کے اندر کونی آلنڈ میں سیلیبریٹ کیا ہے آپ اس کے مطلق کچھ بتائیں گے جی شکر الحمدللہ میں اس میلے کا چیرمین تھا اور آج کوورڈ نائنٹین کے بوجود اتنے لوگ نکلے اور اپنا ازادی کا دن منایا بروکلین میلے کے چیرمین ہیں آپ کی ارگنازیشن جو ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے کتنے ممبر ہیں کیا ہے اس میں ماشاءاللہ جوید صاحب ہیں زیز بڑھ صاحب ہیں اور بھی باقی بہت سی ٹیم ہیں اور یہ جو کام ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دن رات کام کر گئے اور پرمڑ کی پرولمی بھی ہوتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے بھی پاکستانی افیسر ہیں تو اس میں کافی حالب ہو جاتی ہے تو بہت بڑی ٹیم ہے دن رات میں اندکار کیس کو کمیاب بناتے ہیں میشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہ میلہ کامیاب کرانے کے لیے سب دوستوں بھائیوں مشترکہ اتفاق کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے وہ بہت سے بھی ہماری جان چھوٹ جیا کرونا سے اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر میلہ کرانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جی میں میرے نام جاوید خان ہے میں چیر مینو مرچنڈ سیویشن کا اور ہم کئی سالوں سے ملہ کرا رہے ہیں آپ کچھ بتائیں کہ اتنا اچھا آپ نے ارگنائز کیا ہے ملہ اس کے مطلق کچھ بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کس مرائل سے گزرے ہیں آپ کو پتا ہے جب میلے کرانے پڑتے ہیں کافی مرائل ہوتے ہیں یہ سب ہمارے دوستوں کی اور آپ لوگوں کی جتنے میڈیا وغیرہ ان کی قبرے سے یہ سارا کام ہوئے اور اللہ کے فضل جوا ہے یہ کام ہے تو نیکس یئر کا کیا پروگرام ہے انشاءاللہ نیکس یئر آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ برپور میلا ہوگا کیونکہ یہ تک کرونا کی وجہ سے تھوڑا اس طرح ہوگیا لیکن نیکس سال بہت بڑا میلا ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی ازادی کا دن ہماری پاکستانی کمیونٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے اور یہ پچھلے سال پینڈیمک کی وجہ سے کوئی وینٹ نہیں ہوا تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اپنے پاکستان کا دیش سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہم سب پاکستان کا چہتروں یوم ازادی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر میں یہی کہتا ہوں کہ آج کا دن تجدید احد کا دن ہے آج ہمیں یہ احد کرنا ہے کہ قائد آزم کا وہ نیرہ کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے ہمیں پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے جتنی کوشن کر سکتے ہیں سفارتی طور پر اخلاقی طور پر ہمیں ان کی مداد کرنی چاہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ساروں کو مل کر جشنی ازادی منا اور پاکستان زندہ بات پاکستان ہمارا ملک ہے اس کو بنانا ہمارا فرض ہے پاکستان زندہ بات جی میں تمام پاکستانی بہنوں بہنیوں کو پاکستان ڈے کے بہر جشنی ازادی کی مبارک بات دینے جاتا ہوں سب سے پہلے میرے ہم وطنوں پاکستانیوں کو جشنی ازادی مبارک بات آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کووٹ نائنٹین کے اندر لوگوں کو بہت پریشانی ہے بہت ساری تنظیمیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے پاکستان امریکن خواتین جو ہیں وہ بھی اس میں پیش پیش ہیں پاسکو ایک پاکستان امریکن سکلڈ وومن ارگنائزیشن ہے وہ ہر ہفتے پاکستانی اور دیگر کمیونٹی کی خدمت میں سرگرم عمل ہے آئیے دیکھیں یہ رپورٹ اپنے وطن سے دور پاکستانی خواتین کی نیویاک میں اندہ کاویش پاسکو پاکستانی امریکن سکلڈ وومن ارگنائزیشن کے ارکین کرونا وائرس سے متاثرین کی امداد میں انسلسل سرگرم عمل بروکلین نیویاک سے رپورٹ پاسکو کی پاکستانی امریکن خواتین نے بروکلین میلے کے اندر خاص طور پر اپنی دھڑکور شرکت کر کے اپنی نماندگی کی اور انہوں نے احساس دلایا کہ ہم پاکستانیوں کے اردم ساتھ ہیں جی ناظرین میں ہوں جہانگی لوڈی پاکستان ابراد جیو ٹیلیویزن کے اندر آج میں یہاں پر لانگ آلینڈ میں موجود ہوں اور یہاں پر پاکستان ڈے ایک بہت خوبصورت طریقہ سے اپنی بڑے پرجوش انداز کے اندر پاکستانی کمیٹی جو ہے یہاں پر سیلیبریٹ کر رہی ہے اور یہاں پر خاصی تعداد آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس فیسلیبل کے اندر آج موجود ہے لیکن پاکستان کیا ہے جو پھر کر کے جہاں پر اپنے لوڈ سکون سے اپنے جاندہ مہرب سے پھر کر کر یہاں پہ ہمیں اس بڑے کام کو محمد محمد کے برمزے کا اونٹر ہے میرے فرقازہ کے دلاغ اپن رہمان صور یادشری بھائی اور آج کی شاہد کے دورا اپن رہمان صاحب کو پاکستان کی کانا چے یہ بردستہ فیٹ ہے بہت ہی ہے اپنا جنمع وقت بھی دیا اور اپنی تکلیم کو ضرورت تو پیچھے چھوڑ کر جا کے دوسروں کی مدد کریں اور آپ میں سے چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے نہیں ہو جنہوں نے ان کے آپ کی ڈائلیز میں راچل چھوٹے والے گا میں اپنی بہن حضرہ ڈار سے اس کے لئے کرنی ہوں اور یہ آج ہے یہ خودشتہ حضرہ ڈار کنا دوستو یہ کیونکہ میرا سیکھنٹ تھا مجھے آپ سب کی دیوری سب کا بہتا ہے مجھے آپ کا بہت پیار ملا آپ کو بہت بہت شکریہ اور بہت سے بہت سارے لوگوں نے کام کیا لیکن میرے گزر میں تین لوگوں نے زیادہ کام کیا میں نے اپنی درنسل دستا ہے آپ کو پیش کیا بہت 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 شکریہ آپ کی بہت بہت سارے ہمیں ہمیں امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے اپنے مشورے سے اگاہ کیجئے گا اپنی تقریبات کی ہمیں فوٹیج بھیجئے ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ کی فوٹیج ہونئر کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں اور اسے کے ساتھ جھانگی لو دیکھو اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی